آیت نمبر 66 اس میں فرمایا وَهُوَ اللَّذِي أَحْيَاكُمْ اور وہی خدا ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہُوَ اللَّذِي وہی کہ جس نے یہاں پر بات میں اسرار ہے تاقید ہے زور ہے بات میں یعنی کوئی اور خدا نہیں ہے تمہارا کوئی اور ذات نہیں ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہو سُمَّ يُمِتُكُمْ پھر وہ تمہیں مارے گا سُمَّ يُحْيِكُمْ پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا لیکن انسان کا کیا کیا جائے انسان کا معاملہ تو یہ ہے کہ انسان ناشکرہ ہے آگے قرآن پاک بتاتا ہے کہ اللہ کی قدر جس طرح ان کو کرنی چاہیے تھی اس طرح انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی تو یہاں پر انسان سے مراد ایک تو ایزا ہول یعنی سب انسان ان کی فطرت اور ان کی طبیعت کی طرف بھی اشارہ ہے لیکن یہاں پہ خاص طور پر جو مکہ کے لوگ ہیں کفر کرنے والے یعنی ان کو یہاں پر خطاب کیا جاتا ہے جیسے قرآن مجید میں ایک بڑی دلیل پیش کی جاتی ہے جمہوریت کے خلاف کہا جاتا ہے کہ دیکھیں قرآن خود کہتا ہے کہ اکثر لوگ جاہل ہوتے ہیں یا اکثر لوگ علم نہیں رکھتے یا انکار کرتے حالانکہ وہ عرب کے معاشرے کے مطابق کہا گیا جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی اسلام کی طرف پکارا تو واضح بات ہے کہ وہاں پر اکثریت انکار کرنے والوں کی موجود تھی اور مدینہ میں جا کر وہاں پہ پھر کچھ مسلمان تیار ہوئے ان میں بھی منافقین کہ جنہوں نے اسلام کا مسلمان ہونے کا روپ دارہ تھا تو قرآن مجید میں جہاں پر اکثریت کی بات کی گئی ہے تو وہاں پر اکثریت سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ ساری انسانیت ہی ان کے اکثریت ہی بھٹکی ہوئی ہے اور غلط رہا پر چل رہی ہے اور اس نے کائنات کے لیے اور زمین کے لیے اور لوگوں کے لیے کچھ نہیں کیا یہ ایک بڑی عجیب سی سوچ ہمارے ہاں موجود ہے تو اس لیے قرآن میں جہاں پر یہ کہا گیا تو وہ خاص وہ لوگ اس معاشرے کے رہنے والے کہ ان کی اکثریت ایسے تھی جب یہاں پر یہ کہا کہ انسان لا کفور ہے ناشکرا ہے تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ مکت المکرمہ کے رہنے والوں سے بڑھ کر کون خوش نصیب ہو سکتا ہے کہ جن کے پاس ملت ابراہیمی ہے جن کے پاس نماز ہے روزہ ہے زکاة ہے حج ہے جن کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قائم کردہ ایک کعبت اللہ ہے حضرت اسمائیل علیہ السلام ہے حضرت حاجرہ ہے جہاں پہ آب زمزم ہے صفا و مروہ ہے عرفات ہے کتنے آلہ اور مقدس مقامات ہیں اس کے باوجود وہ شرک اور بدت میں مبتلا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ تو ناشکرے ہیں تو اس لیے ان مقامات کو آپ ایک تو اس انداز سے دیکھئے کہ جہاں پہ یہ اترا ہے یہ حکم اور دوسری بات یہ ہے یہ سوال کل بھی مجھے ایک میری سٹوڈنٹ نے طالبہ نے کیا کہ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ قرآن مجید میں جیسے مثال کے طور پر ہم صورت البقرہ کو پڑھتے ہیں کہ آسمان سے بارش برستی ہے پھر اس میں کڑک بھی ہوتی ہے بجلی بھی ہوتی ہے اس میں یعنی اس سے مراد مشکلات کی طرف ہے اور جو سختیاں ہیں اسلام کے آنے کے بعد اور اسلام کو قبول کرنے کے بعد ایک مسلمان برداشت کرتا ہے منافقین اس لیے کہتے تھے کہ بھئی یہ صفحہ ہیں بے وقوف لوگ ہیں کہ کس طرح اپنی جان اپنا مال اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں ہمیں دیکھو کہ ہم کتنے سمجھدار اور ذہین لوگ ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں پر ہمیں دنیاوی فائدہ ہونا ہے کہاں پر ہمیں مال ملنا ہے کہاں پر ہماری جان بچ سکتی ہے ہم تو وہ کام کرتے ہم تو ذہین اور سمجھدار لوگ ہیں تو یہاں پر تو وہ طالبہ یہ سوال کر رہی تھی کہ یہاں پر تو پھر منافق مراد ہیں لیکن یا یہود مراد ہیں تو ہمارے لیے اس میں کیا تعلیم ہے تو میں نے انہیں کہا کہ یہ در حقیقت ایک آئینہ ہے ایک مرر ہے آپ اس میں اپنا چہرہ دیکھئے اپنا کردار دیکھئے اپنا اخلاق دیکھئے اور اپنا احتساب اکاؤنٹی بلیٹی کرتے رہیے قرآن مجید کو پڑھنے کا مقصود یہ ہی ہے کہ خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ ہمارا شمار کہین لوگوں میں تو نہیں ہو رہا قرآن جیسے کتاب ہمارے پاس موجود ہے کیا ہم نے قرآن کے ساتھ وہ حشر تو نہیں کیا جو قومی یہود نے تورات کے ساتھ کیا یا نصارہ نے انجیل کے ساتھ کیا کیا وہ سلوک ہم قرآن کے ساتھ تو نہیں کر رہے اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم نے اپنی انفرادی زندگی کو کیا قرآن کے مطابق ڈھالا یا نہیں ڈھالا آج ہمارے پاس قرآن ہے ان کے پاس تورات اور انجیل تھی تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن ایک آئینہ ہے یہاں پر کفار و مشکین کا ذکر ہے یہاں پر یہود و نصارہ کا ذکر ہے منافقین کا ذکر ہے اور مختلف اقوام کا ذکر ہے میں آگے چل کے آپ کو اسی عمر میں ہی ایک نکتہ بتاؤں گا کہ قرآن مجید ایک آئینہ ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے کردار کا جائزہ لے سکتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ اب زوال نہیں آسکتا اب کسی قوم کو عروج حاصل نہیں ہو سکتا اب اللہ تعالیٰ کے قوانین بدل گئے ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے جو قوم یہود و نصارہ سے جس سختی سے بات کی تھی اور جس نے خطاب کیا تھا اگر وہی کردار ہمارا ہے تو وہ خطاب ہمارے لیے بھی ہے نحنو ابناء اللہ و احباؤہ کہ ہم اللہ کے محبوب اور اللہ کے دوست ہیں فرمایا نہیں اگر اس طرح ہے تو پھر خدا تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے یہ بتایا کہ ایمان اور عمل یہ میعار ہے خدا کا تو اس لیے میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہاں پہ جب یہ فرمایا کہ ان الانسان الا کفور بے شک انسان یقینا ناشکرہ ہے تو ایک تو مکہ والوں کے لیے یہ بات ہو گئی عرب کے رہنے والوں کے لیے بات ہو گئی جو پہلے مخاطب ہیں اور پھر اس کے بعد ہمارے لیے بھی یہ آئینہ ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہئے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ناشکرے ہو گئے ہیں تو اپنا اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہئے تو یہاں پہ اس بات کو بیان کر دیا موسیقی